بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اے ساکھی آپ سے مخاطب ہے آج دس سپٹمبر دوزار بیس کا دن ہے اور آج الحمدللہ چھے ماہ کے بعد ہماری حاضری لیے اٹنڈنس رویہ ہیسٹر پہ تو الحمدللہ پورے جوشہ اور جذبہ کے ساتھ بھرپور طریقے سے ہم ڈیووشن ڈیڈکیشن اور پیشن کے ساتھ ڈیوٹی فولور کا فرض شناسی سے ہم دوبارہ میدان اگل میں ہیں اور انشاءاللہ جہاں پہ چودہ مارچ کو یونی اے سکول بند ہوئے تھے اور تدریسی جو عمل تھا وہ ختم ہوا تھا اور وہی سے اسی جسمے کے ساتھ ہم دوبارہ سٹارٹ کرنے والے ہیں اور کوویڈ نائٹی پینڈیمک جس کا رحمدللہ خاتم ہو چکا ہے تقریباً اللہ تعالیٰ کی خضر و کرم سے اور جو عمام ہیں پاکستانی عمام ان کی دعاوں سے اور اس سے بھی بڑھ کر جو حکومت وقت ہے ان کی جو احتیاطی تدابی تھی جو ڈاکٹرز، نرسز، پیڈا، پیرامیڈکس اور جتنے بھی طبیع معاملین تھے ان کے جو ایس اوپیز تھے یا حکومت کی طرف سے متعلقہ جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو جو ایس اوپیز انہوں نے جاری کی اور اس کے علاوہ جو لاکڈانوں نے انفورس کیا تھا ان سب کے اثرات ہیں سمرات ہیں اور ان سمرات سے بھی بڑھ کر یہ کہ ہمارا امیون سسٹم جو نظام ہے جو قوت مدافیت کا اس کا بھی بڑا عمل دخل ہے تو بہرحال یہ گریجولیا جو بھینڈے میں کہیں یہ کم ہوتا جا رہا ہے یہ ببائی مرض تھا جس نے اپنی لپیڈ میں پوری دنیا پلیا ہوا تھا تو بہرحال الحمدلیلہ پاکستان میں بہت کم جو ہے اس کی گیجویلٹیز بھی ہوئی ہیں اور جو لوگ ہیں متاثر ہوئے ہیں اور بہت جب ریکوبر ہوتے جا رہے ہیں بہرحال تو فیڈرل مینسٹر آف ایڈوکیشن جناب شکرمی موسا اور جناب پروینچل مینسٹر آف ایڈوکیشن ڈکٹر قرادرہ صاحب نے پریس کانفرنٹ میں بتا دیا ہے کہ ایس اوپیس کے ساتھ پندرہ سپٹمبر سیم سکول کھول رہے ہیں تو پندرہ سپٹمبر کو نامی اور جنامی دسویں ہے اور گیاروی باروی اور یونیسٹریز یہ کھڑ رہی ہیں اس کے بعد بائیس کو جو ہے چھٹی سے آٹھوی تک اور پھر یکم جو اکتوبر ہے وہاں تک جو پریمری کلاسک ہیں یعنی نسٹریز لے کر فائل تک وہ کھولیں گے تو بہرحال ہم ایک پورے جیوشو جسوہ کے ساتھ دوبارہ جو ہے مدانے عمل میں ہیں اور انشاءاللہ اس قوم کو ایک عصیق قوم بنائیں گے نئی نسٹر کو نیو جنریشن کو ایک ویجن فلسفیو گا پرائن اور ایک ایڈیالوجی کے ساتھ جب ہم پڑھائیں گے ویجن دے کا تو یقیناً یہ قوم جو ہے یہ انقلابی خوددار باقیدار اور باوقار قوم بنے گی اور پھر دنیا دیکھے گی اس کی عظمت کے دنیا ترانے گائے گی اور ہم جو ٹیچر اسازہ اکرام مہماران ملت ہیں وہ تعلیر ملت کا کردار دا کر رہے ہیں سکولوں اور دس گاؤں میں ہمیشہ قومیں سمرتی ہیں اور ہم نے یہ ٹھیکہ لیا ہوا ہے اور انشاءاللہ نئی نسل کو ایک عظیم قوم بنائیں گے اور دوزار سنتالیس کا بھیجن لے کر ہم بڑھ رہے ہیں اور چودہ آگست دوزار سنتالیس کو یہ جو قوم ہے پاکستانی قوم تب تک جو ہمارا لٹریسی ریٹ ہے ستائیس سال بار وہ بھی تقیبہ نائنٹی پرس ہو جائے گا اور اس کے علاوہ صرف ہم قوم کو خاندہ نہیں بنا چکے ہوں گے بلکہ اس قوم کو خوددار اور علاق دار کی حمل قوم بنا چکے ہوں گے لٹریٹ کر لینا یہ کمان نہیں کمان یہ ہے کہ ان کی مورال ویلیوز ایتکس یہ جو اخلاق کی ایتکل ڈیکلائن ہے اس کو ہم ختم کریں گے اور انشاءاللہ یہ قوم عظیم قوم بنے گی اور پھر سے ہم چھے ماہ کے بعد ایک طویل عرصہ کے بعد پھر ہم اسازہ اکرام جو جتنے بھی اسازہ اکرام ہیں بشمول میرے کیونکہ میں تو اسازہ اکرام کا جو پاؤں کی خواب ہوں اور خواب سار ہوں تو سب میدان عمل میں ہیں اور انشاءاللہ بہت جلد ہم اسی جذبے جوش اور بھرولے کے ساتھ ریوشن ڈیڈیکیشن اور پیشن کے ساتھ ہم پندرہ ستمبر سے دوبارہ کلاسس کا جب اعداد ہو رہا ہوگا تو ہم انشاءاللہ اس کو برسرے میدان ہوگے اور اس قوم کو اس قوم کے بچوں کو دفلانِ وطن کو دخترانِ ملت کو عظیم قوم بنائیں گے بہت شکریہ السلام بارکم